موسیقی جس طرح سے ڈسکرمنیشن ہوا ہے ماسس کے بیچ میں چاہے وہ نوپریوں کا معاملہ ہو چاہے لائسنسز کا معاملہ ہو چاہے اور بھی بہت سے معاملات ہو کہ اس کے اندر جتنی بھی نائنصافییں ہوئی ہیں چاہے ایسے قانون بنا دیا گئے ہوں جس میں شریعت کے اندر مداخلتیں ہوئی ہوں چاہے ایسے قانون بنا دیا گیا ہو جس میں دنیا کے سب سے بڑے لوگ تنتر میں ایک کمیونیٹی کو کہہ دیا گیا کہ اس ان کو ناغرکتہ نہیں ملے گی یعنی کہ مسلمان کو ناغرکتہ نہیں ملے گی باقی سب کو نہیں چاہیے یہ جو نائنصافییں ہوئی ہیں اس کی عوض میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے دیش کے اندر آسمانی آفتیں کتنی آ رہی ہیں دس دس دن میں دو دو طوفان آ گئے ہم نے دیکھا ہے کہ کرونا کے اندر غریب آدمی کا کیا حشر ہوا ہے ہم نے اس غریب کو دیکھا ہے جو اب دو جون کی روڈی پٹریوں کو با جا رہے تھے اور ان کی لاشوں کے ٹکڑے ہم نے دیکھے ہیں سر یہ تو پڑا کرتی کا آپ دائش میں بیجے بیگا کیا تو اسے سارجو دیکھئے ہم اور آپ اور ہندوستان کے زیادہ تر 99% لوگ یہ مانتے ہیں ہم سب دھارمک لوگ ہیں ہم یہ مانتے ہیں کہ دنیا کا چلانے والا اور دنیا میں انصاف کرنے والا کوئی اور ہے اگر زمین والے جب انصاف نہیں کرتے ہیں تو آسمان والا انصاف کرتا ہے اور جب وہ انصاف کرتا ہے تو اس میں اف اینڈ بٹ نہیں ہوا کرتا ہے آپ نے دیکھا نہیں پچھلے دنوں کیا ہوا ہے لاشوں کی کتھی بے حرومتی ہوئی ہے کتوں کو لاشے کھانی پڑ گئی دریا میں بہا دی گئی آپ نے دیکھا نہیں کہ شمشان گھاڑوں میں لکڑی تک نہیں مہیا کڑائی گئی آخر کونسی سرکار رہی ہے کیا صرف بڑے لوگوں کی ہیں ملٹی ملینر کی سرکار رہی ہے غریب کا کوئی حق نہیں یہاں پر یہ غریب بھی اسی نے پیدا گیا ہے جس کو امیر امیر کو جس نے پیدا گیا ہے بالک سب کا ایک ہے تو بی جے پی نے غریبوں کی مدد کرنے کے لیے ایک ہزار بے ملدور کو بھی بھٹا دے رہی ہے فری راشن دے رہی ہے زمین اس طرح پر کام کر رہی ہے یہ بی جے پی کا کہنا ہے ساتھ سال کی سرکار اور ان کی کامیابز رکھا رہی ہے کتنوں کو ملنا ہے میں تو آپ سے پوچھتا ہوں آپ کے آس پاس کسی کو ملا اور جو میری بات سننا ہے وہ بتاتے ہیں کتنوں کو مل گیا ہوائی باتیں جملے بازیے کرنا اور جھوٹ بولنا ایک آدھ اسی پڑھ رہی ہے حقیقت زمینی حقیقت ہم سب کو معلوم ہیں ایک وقت کی روڈی مل جاتی ہے تو دوسرے وقت فاقع ہو رہے ہیں وہ زمینی حقیقتوں کو سرکار کو دیکھنا چاہیے جو بیوائیں ہو گئیں جو یتیم ہو گئیں جن کے گھر سے کمانے والا چلا گیا جس کے گھر کا چراغ اجڑ گیا اس کو پوچھنے والا کوئی ہے آنس توٹر صاحب آپ سے لڑ سوال ہے مردباد نے بھی پانچ پلانٹ آفکی جن کے لگنے جا رہی ہے اور بی جے پی کی دینے کیا کہیں گے ابھی تک کیوں نہیں لگے تھے اکیسری صدی کے بھارت میں جب دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے کیا یہ ہمارے اور آپ کے لیے شرم کی بات نہیں ہے کہ ہزاروں لوگ آپ سیجن کی کمی کی ویعہ سے تڑپ تڑپ کے مر گئے کسی اور ملک کے بارے میں آپ نے سنایا ایسا یہ سلنڈر کی مارا ماری ہو رہی ہے اگر کوئی اپنے باپ کے لیے سلنڈر لے کے آیا تو کوئی دوسرا اس کا سلنڈر چھینے لیے جا رہا کہ مجھے اپنی بیوی کو لگانا ہے کبھی سنایا آپ نے یہ سب کچھ ہوا سرکار کے کان پر جھونی رہی گی اب لگا رہے ہیں لگنے چاہیے بیٹ بڑھنے چاہیے آئی سیو بڑھنے چاہیے نوالوں کب کیسی مہاں واری آ جائے کیونکہ جو حالات ہیں دیش کے اور جو حاکم ہیں اس دیش کے ان کے حساب سے ہمیں اور زیادہ آسمانی آفتوں کا ہمیں اندیشہ ہے